الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا حادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وادکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل کے علیہ وعلا سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل کے علیہ وعلا سیدنا محمد مبارک وسلم معمولات جو بتائے جاتے ہیں جو بھی آدمی بیعت ہوتا ہے پانچ چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں بلکہ حضرت تو چھے چیزیں بتاتے ہیں ہمیں ذرا سا کبھی کبھی تکلف ہوتا ہے چھٹی چیز کو بتانے میں اس لئے ہم الگ سے کہتے ہیں اگر موقع ہوتا ہے پانچ چیزیں تو وہی ہیں جو رات سے ایک دو بار بتائی جا چکی ہیں استغفار دروش شریف تلاوت قرآن کریم اور وقوف قلبی یعنی ہر وقت اللہ تعالی کا دھیان اور مراقبہ اور چھٹی چیز ہے رابطہ تعلق مسلسل رابطہ رکھنا آپ یقین کریں کہ اگر رابطہ صحیح طور پر رہتا ہے تو فائدہ چار گناہ تو بڑھی جاتا ہے کم سے کم یعنی رابطے کے بغیر پچیس فیصد کام ہوتا ہے اور رابطے کے ساتھ سو فیصد ہو جاتا ہے ایسا تجربہ ہے اس کے علاوہ جو معمولات ہیں ہمارے حضرت ان کو بھی قرآن و حدیث سے ثابت کر کے سمجھاتے ہیں زیادہ تفصیل کی ہمیں ضرورت اس وقت نہیں ہے مثلا سب سے پہلا معمول استغفار کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ استغفار کا حکم دیا ہے فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا اپنے رب سے مغفرت چاہو مغفرت مانگو وہ بخشنے والا ہے استغفار کے معنی یہی ہے مغفرت طلب کرنا بخشش طلب کرنا استغفار کے فائدے بہت زیادہ ہیں پہلی بات تو یہی کہ گناہ معاف ہوتے ہیں ہمارا ہماری زندگی کا جو ڈھر رہا ہے اس میں گناہ تو اور وقت ہوتے ہی رہتے ہیں تو آدمی اگر استغفار زیادہ کرتا رہے تو ظاہر ہے کہ اللہ سے آدمی معافی طلب کر رہا ہے مغفرت طلب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے بندوں کو معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں بندوں کو معاف کرنا اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگو میں مغفرت کروں گا تو جب بندہ بار بار استغفار کرے گا تو اللہ کی رحمت تو ملے گی گناہ معاف ہوں گے گناہ معاف ہوں گے تو اور جانے کیا کیا مل جائے گا اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے رحمت دور ہوتی ہے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت مل جائے گی اللہ کی رحمت قریب ہو جائے گی ایک چیز خاص طور پر ملتی ہے اگر آدمی استغفار کسرت سے کرتا ہے تو وہ چیز ملتی ہے جس کے لیے لوگ بہت پریشان ملتے ہیں اور وہ ہے روزی کی برکت یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل لوگ پوچھتے ہیں دعائیں کیا پڑھیں کیا کریں کیسے کریں استغفار کا بہت سیدھا فائدہ روزی کی برکت ہوتی ہے تجربہ کر کے دیکھ لیں مزاج بنا لیں یہ جو سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام ہیں ہم جیسے لوگوں سے ہم قافلوں سے تو اس کی بھی پابندی نہیں ہوتی لیکن اگر مزاج بن جائے استغفار کرنے کا تو دو سو مرتبہ پڑھنا آدمی کو چوبیس گھنٹے میں بہت کم محسوس ہوگا اور پھر کسرت سے پڑھے گا کسرت کسے کہتے ہیں زیادتی کو اور زیادتی کب کہلائے گی جب آدمی وہی کام کرتا دکھائی دے جب بھی دیکھو وہی کام کر رہا ہے تو پتہ ہی چلا کہ زبان پہ ہر وقت استغفار جاری ہے ہر بار یہ ضروری نہیں کہ آپ پورا استغفراللہ ربی من کلی زنبی واتو کوئی لئی پڑھیں تصویر جب لے کر بیٹھیں تب تو ایسے ہی پڑھ لیں لیکن یوں ہر وقت پڑھنے کے لئے آپ کا جی چاہے استغفراللہ 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 پڑھیں آپ کا جی چاہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی رب اغفر لی میں تو بہت سی مرتبہ یہی کرتا ہوں کہ وہ کہنے کا ایران ہو رہا ہی ہم لوگوں نے جو ہے اچھا کھلونا بنایا ہے مسجدوں کو اور اگر صاحب کوئی امام منع کر دے گا تو وہ تو اسی دن شہر بدر ہو جائے گا کر کے تو دیکھ لے کوئی منع سمجھا کے تو دیکھ لے کوئی اللہ کے گھر کی عظمت چودری صاحب ناراض ہو جائیں گے اللہ میں کوئی راضی کرنے کی کسی کو بھی کرنے اپنے کام کو اپنے کاروبار کو سیدھا کرنا ہے چاہے دین کا نقصان ہو آج تک کوئی پوچھتا ہی نہیں مسئلہ کیے اعلان کرنا اس طرح سے صحیح ہے نہیں ہے مسجد اور بہت سے جگہ تو مائک مسجد کے اندر بھی ہوتا ہے وہاں سے بھی اعلان ہوتا ہے باہر والے میں تو چلو شاید گنجائش نکل آئے کہ کچھ آمدنی کرلو مسجد کی اس طرح سے اگر وہ دیتے ہوں لیکن مسجد کے اندر تو مسجد کے اندر تو گمشدہ چیز کا اعلان کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کوئی چیز گم ہو جائے تو مسجد میں اعلان مت کرو اس کا بار کرو یہاں تک کہا گیا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی اعلان کرے کہ میری فلا چیز گم ہو گئی ہو کسی ہو گئی ہے کسی نے دیکھی ہو تو بتا دینا تو تم یہ کہو کہ اللہ کرے نہ ملے لا رضہ اللہ ترجمہ ٹھیک ہے یہ یہ سمجھ میں آنے والا ترجمہ یعنی اسے بدعا دے تو الٹی یہ مسجد کی وہ ہے اہمیت خیر تو جب جی چاہتا ہے وہی مختصر سے پڑھیں تو اللہ ہم اغفر لی ایک دو تسبیح یا رب اغفر لی ایک دو تسبیح تو اتمنان سا ہو جاتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ہو گیا لہٰذا مزاج میں کہہ رہا ہوں معمول نہیں مزاج بنا لے عادت بنا لیں زیادہ زیادہ اور علماء تو خاص طور سے وظیفہ بنا لیں مطلب علماء کے لئے میرا جی چاہتا ہے حضرت سے پوچھوں میں کہ مگر مشکلی ہے کہ پابندی نہیں ہوتی ورنہ تو جس آدمی کو ذوق لگ جائے تو اس کے لئے دو سو مرتبہ کم ہے اسے پان سو کا مکلف ہونا چاہیے کم سے کم اسی طرح سے دروش شریف کا معاملہ ہے استغفار کا جب فائدہ اس کا تجربہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اس کو چھوڑتا نہیں ہے اور دروش شریف اس سے بھی بڑھ کر ہے حدیث میں ہے یہ بات بالکل صاف کہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک چوتھائی سے شروع کیا تھا کہ ایک چوتھائی وقت دروش شریف میں لگاؤں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے لیکن بڑھا دو تو اچھا ہے انہوں نے کہا آدھا وقت لگاؤں کہا ٹھیک ہے بڑھا دو تو اور اچھا ہے تو ان کا سارا ہی وقت لگا دو دروش شریف میں تو آپ نے فرمایا کافی ہے تمہارے لئے یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس ذکر و اذکار کا جو وقت ہے اگر سارے وقت میں دروش شریف ہی پڑھتا رہے تو اس کے لئے سب کچھ کی طرف سے کافی ہے اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اس میں دعا بھی ہے اس میں استغفار بھی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ رحمت مانگ رہا ہے اللہ سے تو اس کے لئے رحمتیں خود بخود حاصل ہو رہی ہیں ایک دروش پڑھنے پر دس رحمتوں کا وعدہ پہلے ہی سے اور مشکلات دور ہونے کے لئے دروش شریف سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے یوں کہنے میں ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں وہ نہ ہو جائے لیکن جو بات ہے تجربے کی وہ ہی بتاتے ہیں کہ سفر میں بھی اگر کوئی پریشانی ہے اور دروش شریف پڑھنا شروع کر دیں آپ کام ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی فور ہی پریشانی حال ہوتی ہے ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ ائرپورٹ پہنچنا ہے اور ٹائم بہت کم ہے اور بھیڑ بھی مل گئی راستے میں اور دروش شریف کو پکڑ لیا تو بالکل توقع کے خلاف سارے کام آسان ہو گئے تو دروش شریف کو بھی مزاج میں شامل کر لیں عادت میں شامل کر لیں وہی دو سو مرتب کا تو معمول ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں زیادہ زیادہ پرانے کریم کی تلاوت ہے یہ اور بڑھ کے یہ اس سے بھی آگے ہیں پرانے کریم کی تلاوت جو ہے وہ سب سے افضل ذکر ہے اللہ کا اور اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں اور اس کی برکتوں میں بھی سب سے پہلی برکت روزی کی ہوتی ہے اگر آدمی عبادت کی نیت سے تلاوت کرے اللہ کو رازی کرنے کی نیت سے تلاوت کرے تو روزی کی برکت سب سے پہلے اس کو حاصل ہوتی ہے کس کا قول ہے شاید نظام الدین ہے اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ آدمی کو قرآن کا ذوق دیر سے لگتا ہے لیکن جب لگ جاتا ہے تو بھی چھوٹتا نہیں ہے ہم لوگ کب آئیں گے اس منزل میں کہ ہمیں قرآن کا ذوق لگ جائے قرآن کا جن لوگوں کو ذوق لگ جاتا ہے وہ بات ہی الگ ہو جاتی ہے ہمارے بڑے وقابیر محدثین فقہا اولیاء مشایخ قرآنیں ان کے واقعات تو آپ نے خوب سنے ہیں قرآن کے شغف کے کہ صاحب امام آزم ابو حنیفہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن دن میں ایک رات میں ختم کرتے تھے کوئی صاحب چالیس پارے تیس پارے پورے قرآن اور پھر دس پارے اور روزانہ پڑھتے تھے اور کوئی اتنا اور کوئی اتنا ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہوئے ہیں اور ہیں موجود ہیں اور جو موجود ہیں ان کا زیادہ پتہ نہیں چلتا جب مر جاتے ہیں تو زیادہ پتہ چلتا ہے عام طور سے تو ہمارے بلکل اسی زمانے کے ہمارے ماحول کے تین چار آدمیوں کا نام مجھے بھی یاد آ گیا یعنی مثلا مولانا محمود حسن صاحب سید محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ جو دیوبند میں رہتے تھے مدنی منزل میں سیدھے سادھے آدمی بلکل سادھا سی باتیں کرنے والے مزاق کرنے والے خوب لیکن انتقال ان کا ہوا ہے دوہزار دس میں غالباً اس سے چند سال پہلے جب ان کی سہیت اچھی تھی تو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے اور جب آخر میں کمزور ہو گئے تھے تو پندرہ پارے پڑھتے تھے روزانہ پندرہ پارے تلاوت کرتے تھے محمود صاحب حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارلوم کے کارگزار محتمین تھے ان کے بارے میں بتایا مختصعی صاحب دامد ورکاتہ تو انہیں انتقال کے بارے کہ پچھلے ہفتے کہہ رہے تھے کہ آج کل میں نو گھنٹے تلاوت کرتا ہوں چوبیس گھنٹے میں نو گھنٹے ویسے عام معمول ان کا بھی پندرہ پارے پڑھنے کا تھا مولانا یہ جو تھے ہمارے علامہ رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے مولانا مصطفی صاحب ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا پچاس سال کی عمر میں ان کے بارے میں بتایا ان کے متعلقین نے کہ مستقل تلاوت کرتے تھے اور سفر میں خاص طور سے کسی نے ان سے پوچھا وہ لندن وغیرہ جاتے تھے کہ لندن جانے میں کتنے کتنے گھنٹے لگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ صحیح تو پتا نہیں لیکن کبھی قرآن ہو جاتا ہے کبھی ڈیر قرآن ہو جاتا ہے کیا سمجھ میں آیا کیا بات ہے تو اب یہ لوگ جو قرآن کریم سے ایسا شغف رکھیں گے تو ان کی قبر میں کیا ہوگا نوری نور ہوگا مزے ہی آئیں گے اور ان کے بچوں کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی رزق بھی ملے گا میں اس وقت ملکل میری سمجھ میں نہیں آنا تھا میں کیا بیان کروں پھر یہ سمجھ میں آیا کہ ہم معمولات کے بارے میں بات کریں لیکن معمولات بھی تو دیکھیں ذرا کیسے ہیں کوئی ادھر ادھر کے معمولات نہیں ہے کہ فلاں صوفی نے بتایا فلاں پیر نے بتایا نہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا کرنے کے لئے استغفار درود شریف قرآن کریم کی تلاوت تو قرآن کی تلاوت کو مزاج بنا لیں عادت بنا لیں عادت میں شامل کر لیں جب آدمی قرآن کی تلاوت کا واقعی ذوق پا لیتا ہے تو پھر اس کو تھکن بھی نہیں ہوتی ابھی تو یہ حال ہے نا آدھا ایک پارہ پڑھ کے تھکن سے ہونے لگتی ہے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا بھی تو ہے اس کے مختلف مظاہر ہیں جس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے میں بیان کر رہا ہوں نا بلکل نہیں ہے تو بھاری پڑتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہمارے وطن میں ایک حافظ صاحب تھے جو میرے والی صاحب رحمت اللہ لے کے ساتھی اور دوست تھے اور وہ کھیتی بھی کرتے تھے حل بھی چلا لیتے تھے اور رمضان میں بھی کھیت پہ جاتے تھے اور مجھے معلوم تھا کہ وہ حل چلاتے میں بھی تلاوت کر لیا کرتے تھے حل تو بڑی مشقت کا کام ہے حل چلانا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنی مشقت ہوتی ہے سنا ہے ہم نے اور دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے رمضان میں بھی تلاوت خوب کرتے تھے جنگل جاتے آتے بھی کرتے رہتے تھے میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کو تلاوت کرنے سے تھکن نہیں ہوتی یہ میں نے پوچھا ان سے میری تھکن تو تلاوت کرنے سے دور ہوتی انہوں نے یہ کہا کہ میری تھکن تلاوت کرنے سے دور ہوتی ہے رما پڑھتے تھے بہت آسادہ پڑھتے تھے پڑھتے رہتے تھے مسلم صلی música تو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے مزاج بنایے سارے کاموں کا وقت آسانی سے ملے گا اگر آپ ارادہ کر لیں گے بلکہ وقت میں برکت ہو جائے گی یہ تین چیزیں پڑھنے کی ہیں چوتھا کام ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا دل میں اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے سارے کاموں کا تو مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے یہاں تک کہ وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ نماز بھی قائم کرنی ہے اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کی یاد کے لیے تو اللہ کو یاد کرنا بلکہ یوں کہو یاد رکھنا بھولنا نہیں ہر وقت ذہن میں رکھنا اس سے بڑھیا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے دیں تو پھر تو ویسے ہی مزا آنے لگے گا اور یہی اصل ہے اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے محنت کیجئے جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت زندہ ہو جاتی ہے یہ یاد رکھو میشہ کہ دنیا کی تمام محبتوں کی اصل اللہ کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مسلمان کو محبوب ہیں مگر ان کی محبت بھی اللہ کی محبت کی شاخ ہے اصل محبت اللہ تعالیٰ کی ہے اور جس آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کی جینے کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے اس کی بات میں کچھ الگ بات ہوتی ہے اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیل لایموت ہے زندہ ہے زندگی دینے والے ہیں تو اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے اور اللہ کی یاد دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے تو اس کے اندر وہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے جو ہر چیز میں اس کو زندہ رکھتی ہے ورنہ انسان تو مردنی کی طرف جاتا ہے آسانی کے ساتھ جلدی جلدی اللہ کا نام اس کو زندہ رکھتا ہے کسی نے منالی بن شاہ اسمائل شہید کے بارے میں لکھا ہے یا حضرت نانو دوی رحمت اللہ کے بارے میں بہرحال کسی بڑے کے بارے میں ہے کہ اللہ کی محبت کا غلبہ تھا تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو اللہ کی طرف موڑتے تھے کہ دیکھو ہمارے اللہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پیدا کر دی اس طرح کر کے اس کو اللہ کی طرف موڑتے تھے کہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت پیدا کر دی تو اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں تازہ کرنا چاہیے اور تازہ کرنے کے لئے وہی ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کون ہے اللہ کی نعمتیں کیا ہیں اللہ کی شان کیا ہے جیسے ہم رات بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں اور جتنا سوچیں گے انشاءاللہ محبت آتی چلی جائے گی ہم لوگوں میں بعض مرتبہ کسی کسی کے دل میں کسی آدمی کی محبت آ جاتی ہے اور وہ مصیبت بن جاتی ہے وہ بیماری ہے اور بیماری سے مصیبت پریشانی ہوتی ہے آدمی کو جس کو عشق کہتے ہیں غالب صاحب لگتا ہے کہ طبیب بھی تھے کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا کلیم آجی صاحب نے قصہ لکھا ہے کلیم آجی صاحب بڑے شاعر بھی تھے اور تبلیغی جماعت کے امیر تھے بیہار کے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک علاقے میں تبلیغی اجتماع کے بارے مشورہ ہو رہا تھا حضرت معانی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس چند لوگ تھے مشورے میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری رائے یہ تھی کہ فلان جگہ تبلیغی اجتماع ہونا چاہیے حضرت مولانا حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے تھی کہ نہیں وہاں مناسب نہیں ہے ماحول صحیح نہیں ہے واقعہ تو اسی پر بات ہو رہی تھی کسی نے رائے دی موافق کسی نے بارال وہ چل رہا تھا کلیم صاحب نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا میں نے کہا کہ مطلب ان باتوں پر کیا ضرورت ہے توجہ دینے کی اللہ کا نام لکہ میں کرنا چاہیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ کلیم آجی صاحب نے اللہ میں اقبال کا مصرہ پڑا وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق تو حضرت مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا تو وہ کلیم آجیز بڑے شاعر تھے وہ کہتے ہیں کہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ واقعی اللہ میں اقبال کے اس مصرے کے جواب میں اس شعر کے جواب میں غالب کا یہ شعر پیش کیا جا سکتا ہے بات تو صحیح ہے بالکل ہر جگہ ہی تھوڑی چلتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں بہت ساری جگہ عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے وہ اصول نہیں ہے جو اقبال نے کہا ہے وہ مسلمہ اصول نہیں ہے تو میں تو دوسری بات کہہ رہا تھا ہے تو مجھے واقعہ یاد آگیا جو چونکہ پرلت واقعہ تا سنا دیا میں نے میں تو اصل کہہ رہا تھا کہ وہ جو انسانوں کا عشق ہے وہ بیماری ہے وہ دماغی مرض ہے کتابوں میں باقاعدہ دماغی بیماریوں کی فہرست میں ایک بیماری کا نام عشق لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا علاج ہوتا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہمارے اولادوں کو محفوظ رکھے وہ مسئیبت بن جاتا ہے لیکن ایک محبت ایسی ہے جو مسئیبت نہیں ہوتی بلکہ ساری مسئیبتوں کا علاج ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالی کی محبت ہے اللہ تعالی کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے اور تازہ اور زندہ ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت آدمی تازہ رہتا ہے وہ پھر پزمردہ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی غم اس کے لئے مسئلہ نہیں رہتا ہے فیلحال تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو مہینوں اور برسوں روتے رہتے ہیں ہم اس کو ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو ہمارے اوپر فوراً اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مسئیبت میرے اوپر آ گئی ہے یہ ہوتا ہے نا سب آسان ہو جاتے ہیں غمِ محبوب کیا ہے آج کل کے ایک شاعر کا شعر ہے غمِ محبوب ایک ایسا محافظ ہے کہ جو تاہر کسی بھی غم کا کچھ دل پر اثر ہونے نہیں دیتا وہ جس کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے آدمی سے وہاں بھی تو یہ قصہ ہوتا ہے کہ آجناب کے دماغ میں بس وہی گھومتا رہتا ہے ادھر ادھر کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی اسی سے سمجھ لو جب اللہ تعالی کی محبت دل میں آ جائے گی تو پھر ادھر ادھر کے غم کا کوئی اثر نہیں ہوگا آسان ہو جائے گی زندگی مزا آ جائے گا جینا آسان ہو جائے گا وہ جو بحلول کا قول ہے بحلولِ مجنو جن کو کہا گیا ہے تاریخ کی ایک شخصیت ہے حقیقت میں اللہ کی محبت میں دیوانے تھے تو لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے پاگل سمجھتے تھے مجنو کہتے تھے ایک آدمی ایک صاحب نے دیکھا قبرستان میں بیٹھے ہیں قبر میں پہل لٹکائے ہوئے یعنی قبر کھلی ہوئی تھی کھدی ہوئی تھی اس میں پہل لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کہلنے کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں کہ جب ان کے پاس بیٹھو تو تکلیف نہیں پہنچاتے اور جب چلا جاؤں تو غیبت نہیں کرتے قبرستان میں بیٹھے ہیں زندہ کا حال تو یہی ہے کہ جب ان کے پاس بیٹھو تو تکلیف پہنچاتے ہیں اور چلے جاؤں تو غیبت کرتے ہیں ان سے ایک آدمی نے پوچھا ملاقات ہوئی کہ کیا حال ہے بحلال صاحب جنے لگے ایسے آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے تو اس نے سمجھا کہ یہ بھی پاگلپن ہے یہ کوئی بات ہوئی کہ یہ بچانا فقیر آدمی اور یوں کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کے مرضی اس نے کہا آپ کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے کہلنے کہ ہاں کہا کیسے کہیے بتاؤ سارا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں انہوں نے کہا اللہ کی مرضی کے مطابق تو چل رہا ہے تو انہوں نے کہا میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں تو اب بتاؤ سارا کام میری مرضی کا ہو گیا یا نہیں ہو گیا بھئی سب کام اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے اور میں اللہ کی مرضی میں راضی ہوں میں نے کہہ کر لیا کہ جو اللہ چاہے وہی میں چاہتا ہوں کیا بات ہے ہمارے تمام بزرگوں کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی میں راضی ہوتے ہیں اس لیے ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں آتی تو عر捕 مزہیں میں رہتے ہیں جب ملو خوش ہی نظر آتے ہیں خوش نظر آتے ہیں یا مطمئن کہلو مطمئن نظر آتے ہیں غمبین بھی نظر آتے ہیں تو وہ غم ذاتی نہیں ہوتا وہ غم ہوتا ہے وہ غم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا تھا دائم الحزن مانا محمد علی جوہر کا شعر ہے وہ اس مضمون کو ادا کرتا ہے انہوں نے غزل کہی اس میں اپنی بیٹی کے بارے میں کہا ان کی بیٹی کو ٹی بی ہو گئی تھی اور اس زمانے میں ٹی بی لا علاج بیماری تھی چنانچہ اس بیٹی کا انتقال ہی ہو گیا تھا جوانی میں بہت محبت تھی باپ کو محمد علی جوہر قید میں تھے نظر بند تھے وہاں اطلاعات پہنچ رہی تھی کہ بیٹی کی حالت خراب ہے بیٹی کی طبیت خراب ہے اس زمانے میں انہوں نے جو غزل کہی اس میں بیٹی کے بارے میں ایک شعر کہا تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو اللہ کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں آسان بات نہیں ہے لیکن بڑی بات ہے شاندار بات ہے بیٹی کی صحت ہمیں چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو ہم بھی نہیں چاہتے ہم اسی میں راضی ہیں اللہ کی مرضی میں راضی ہیں تو یہ محبت کا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت جب زندہ ہو جائے گی تو دنیا کی مسئیبتیں گھٹ جائیں گی دنیا کی مسئیبتوں کا دل پر اثر نہیں ہوگا زندگی اچھی گزرے گی تو یہ وقوف قلبی ہو گیا کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا ہے اور صاحب پانچوں کام ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کرنا اس کی ضرورت ایک اور کام کے لیے ہے دل سے اللہ کو یاد کرنا دل سے اللہ اللہ کہنا یا اگر کسی سلسلے میں چشتیا کے آن زور سے ذکر ہوتا ہے جہری تو گویا اللہ اللہ زور سے کرنا یا لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانا اس کا مقصد کیا ہے کہ دل کی بیماریاں دور ہو جائیں دل کی سیاہی دور ہو جائیں دل ناپاک بنا رکھا ہے ہم نے اس کے اوپر جب اللہ کے نام کا نور بار بار پہنچے گا تو وہ ناپاکی دور ہوتی چلی جائے گی سیاہی دور ہوتی چلی جائے گی دل صاف ہو جائے گا تو یہ پانچوں کام ہو گیا یہ سارے کام ہمارے فائدے کے ہیں اور آپ دیکھ لیں ان کاموں کے کرنے سے دنیا کا کوئی کاروبار آپ کا رکھے گا نہیں دنیا کا کوئی کام خراب نہیں ہوگا اچھا ہو جائے گا اور دنیا کی زندگی جو فی الحال مسیبت بنی ہوئی ہے وہ آسان ہو جائے گی کون ہے جو آپ اپنی زندگی کو آسان نہیں کرنا چاہتا سوچئے ذرا ہر آدمی چاہتا ہے ہم میں سے کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے تو زندگی کو آسان بنانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ آدمی اللہ کی یاد کوئی کو اپنی عادت بنا لے تو یہ معاملات جو ہیں ان کو پابندی سے کریں استغفار درود شریف قرآن کریم کی تلاوت ہر وقت اللہ کی یاد اور تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی مسائل آسان ہو جائیں گے اخلاق اچھے ہوں گے عبادت آسان ہوگی جو لوگ صحیح معنی میں کرتے ہیں ہم نے خوب دیکھا ہے لوگوں نے کہا ہے ہم سے صحت تک پر اچھا اثر پڑتا ہے صحت اچھی ہو جاتی ہے جسمانی صحت اور اصل کیا ہے اصل یہ کہ روحانی صحت اچھی ہوتی ہے دل طاقتور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی قوت ارادی بڑھ جاتی ہے آپ یقین کریں لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ تصوف بے عملی کا نام ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمل اصل میں تصوف سے ہی ہوتا ہے اللہ کی یاد کی جس کو عادت پڑ جائے اس کے دل کے اندر ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس سے بڑے بڑے کام پھر اللہ تعالی لیتے ہیں ہم سے جو کام نہیں ہوتے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں طاقت نہیں ہے یہ طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے